بی بی صدیقہ بری صبرہ سلام لیلہ مادر بی بی فاطمہ تجارہ سلام لیلہ اور رسول پاک کی یہ وہ زوجہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے رسول پاک نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا پاک پھلاک قدیم نے اعزاز بھی انہی کو عطا کیا کہ جو قربانی انہوں نے دی تو پروردگار نے اس قربانی کے سلے میں انہیں بی بی فاطمہ تجارہ اسلام لیلہ جیسی دختر عطا کی اور پھر امامت کو ان کی اولاد میں رکھا اور یہ بھی فضیلت کہ جہاں نسل مردوں سے چلتی ہے خدا کریم نے بھی بھی ختیجت القبرہ کی یہ فضیلت عطا کی کہ اب اگر ہم اپنے محبوب کی نسل کو چلائیں گے تو جو بطنے ختیجت القبرہ سے دختر ہے اسی کے ذریعے سے ہم اپنے محبوب کی نسل کو چلائیں گے ہمیں بہت سارے لوگ مردوں لیکن ایسے سخی کہ جو سب کچھ قربان کر دیں اور پھر کبھی کسی چیز کے بارے میں تذکرہ نہ کریں یہ ہستی ہمیں بی بی ختیجت القبرہ سلام اللہ کی نظر آتی ہو اور پھر جو دنیا سے گئی ہیں تو کچھ نہیں تھا اور اس طرح سے گئی ہے کہ شعبِ ابی طالب کی جو سختیاں بی بی ختیجت القبرہ نے چھیلی اور کبھی شکوہ اپنی زبان سے نہیں کیا کہ جب دنیا نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ایسے چھوڑ دیا کہ اپنے پرائے ہو گئے اتنے پرائے ہو گئے جس کو جو بند پڑتا تھا وہ حبیبِ خدا کے اوپر ظلم و جور کی انتہا کرتا تھا اتنے زخمی ہو کر اللہ کے رسول گھر میں آیا کرتے تھے اور پہلے تو بی بی ستیجت القبرہ زخموں کو دھویا کرتی تھی اور پہلی جماعت کی وہ نماز ادا کرنے والی ہے کہ جب حکمِ جب حکمِ خدا آیا کہ اب خانہِ کعبہ میں جا کر میرے محبوب جماعت سے نماز کو ادا کرو تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے افراد تھے وہ صرف دو افراد تھے ایک مولے متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے اور دوسری یہ انسان اور قربانس کا پیکر بی بی جنابِ خفیدہ قبرہ سلام علیہ وآلہ تھی کہ جنہوں نے پہلی نماز حکمِ خدا کے بعد کہ اب جماعت کے ساتھ بندگی کا اظہار کرو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ نماز کے جب جماعت کی صورت میں واجب کی گئی تو اس جماعت میں حاضر ہونے والوں میں مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ بی بی خفیدہ قبرہ سلام علیہ وآلہ بھی موجود تھی